تو رزق سے بحرومی اور رزق میں بے برکتی کا بہت بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ بندوں کی نافرمانیاں اور بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ ہم سر لوگوں کو گناہوں سے اور گرائیوں سے محفوظ رکھے اسی لیے بڑی پیاری بات امام احمد بن حبر رحمت اللہ علیہ نے امام احمد بن حبر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتابو زہد کیا امام وحب سے نقل کیا اور آپ ہر جانتے ہیں کہ کتابو زہد پر جتنی کتابیں لکھی گئیں شیخ الاسلام نے تینیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے اچھی کتاب امام احمد بن حبل کیا عبرت و نصیحت کیلئے کتابو زہد کہتے ہیں کہ ہم نے بعد بنی اسرائیل کی کتابیں یعنی ان کے اوپر آسانی کتابیں کہیں جاتی ہیں ہم نے ان بعض کتابوں کو پڑھا مطالعہ کی ایک اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ علیہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یاد رکھنا اے بنی اسرائیل کہ جب میری اطاعت بندے کرتے ہیں تو میں بندوں سے راہی ہوتا جب بندے ہماری اطاعت کرتے ہیں ہماری فرما برداری کرتے ہیں ہماری نافرمانی سکنے آپ کو بچاتے ہیں اور ڈھرتے خوف بلا رہتے ہیں انہی ادھا اطیر تو رضیت ہو جب میری بندے ہماری فرما جب تم میری فرما برداری کرتے رہو گے تو ہم تم سے راضی رہیں گے اور جب میں تم سے راضی رہو گا تو با رب تو ہم تمہاری مال میں تمہارے اولاد میں تمہارے رسک میں تمہاری صحت میں ہم برکتیں نادر کریں گے برکتیں کم نادر کریں گے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اچھی طرح سے یاد رکھ لینا کہ اللہ تعالی ہے وانی تیرہا ہے انہی ادھا اطیر تو رضیت ہو ویدہ رضیتو بارکت ہو ولیسہ لمرکتی نہایا اے یہودیوں بنی اسرائیل یاد رکھو جب تک تم میری فرما برداری اطاعت کرتے رہو گے تب تک ہم تم سے راضی رہیں گے اور جب ہم تم سے راضی رہیں گے تو بارک تو میں تمہیں اپنی برکتوں سے نمازتا رہوں گا تمہاری آمدنی میں تمہارے کاروبار میں تمہارے بزنس میں تمہارے مال و جان میں اولاد میں ہم تمہیں تمہیں برکتوں سے نمازتے رہیں گے اور یہ بھی یاد رکھنا و لیسن برکتی نہایا ہماری برکتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم دس سال تک تو دوں گا اس کے بعد برکت ماند یہ ہوتا ہے نا نہیں لیسن برکتی نہایا ہماری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے اگر تم زندگی بھر میری اطاعت کر کے مجھ کو راضی رکھو گے تو ساری زندگی تمہارے ہیں ساری زندگی ہماری برکتیں نہیں تمہارے ہیں ساتھوں کی برکتوں کا در آبادہ پھولا رہے گا اور یہ بھی سن لو وَإِذَا عُشِتُو اور جب تم میری نافرمانی کرنے لگو اطاعت کے بجائے نافرمانی فرما مرداری کے بجائے گناہ ہماری کے والد کے بجائے نفس پرستی کے تم شکال ہو جاؤں گے وَإِذَا عُشِتُو اور جب میری نافرمانی کرو گے غضب تو تو ہم تمہارے اوپر غضبنات ہوں گے ہم تم سے ناراض ہوں گے اور ہمارا غضب تمہارے اوپر ہوں گا وَإِذَا غضبتُو اور جب میں تمہارے اوپر غضبنات ہو جاؤں گا تو لَأَنْتُو میں تمہارے اوپر اپنی لانتوں کا دروازہ بھی کھولوں گا میری بھائی یہ نافرمانیاں کرنا نمازیں ہم چھوڑتے رہیں حرام کام ہم کرتے رہیں ساری حرام کاریاں ہم کرتے رہیں حرام ہم لے کھائیں حرام ہم کھائیں حرام ہم لے سود ہم کھائیں ساری پرائیاں کرتے رہیں اور فرم کہیں پتہ نہیں ہمارے آمدنی میں کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے ہم اپنا محاسبہ نہ کریں ہمارا چندہ ہوا کاروبار کیوں مت ہو گیا ہماری آمدنی سے برکت کیوں اٹھ گئی کسی نے کارا علم نہیں کیا ہے اصل میں تمہارے کارے کارنامے ہو گئے جس کی وجہ سے ساری بیرمک پر تک ہی تمہارے اندر آنے گئے رزق کا دھوادہ ظالم لوگ بدعقیدہ کہتے ہیں لیں کسی نے بندش کر دی ہے بندش کہتی ہے کسی نے پیسہ لیا ہوتا اور حاسد نے بندش کر دیا کتنی بے پوفی کی بات ہے اللہ فرماتے مَا يَغْتَحِ اللَّهُ لِنَّاسِ بِرْرْحَمَتٍ فَرَابُمْسِقَ رَحَا ہم اپنے فضل و کرم سے جس کے لئے دروالہ کھولنے فَرَابُمْسِقَ رَحَا اس کو دنیا کی کوئی طاقت بندش نہیں کر سکتی ارے اللہ تو چینب میں کرتے ہیں بوری دنیا و کائنات کے لوگ مل کر کے بندش نہیں کر سکتے اور ہم اتنے بدعقیدہ نکل گئے کہ بابا کی ایک مجاور کی ایک تابید مجومی کی دس پیسے کی تابید وہ پڑیہ جو ہے تابید کی وہ بھی اندہتانہ کی رسکے کا دروالہ بند کر دیتا یہ میرے بھائی اللہ اگر کھول دے گا تو کوئی بندش نہیں کر سکتا ہم براغ میں فرماتے ہیں کہ وَعِدَا اَسَئِتُو اُسِتُو اور جب میری نافرمانی کی کرو گی تو ہم تم سے غضبنات ہوگی اور جب تم سے غضبنات ہوگی تم سے غصے میں ہو جائیں گے نعرات ہو جائیں گے تو لعنتو پھر رحمت کا اپنے فقر و کرم کا ورکت کا دروالہ بھر اور تمہارے اوپر لعنت کا دروالہ کھول دیں گے ہم اللہ حبت پھر آگے درہ سنیں وَلَعْنَتِي وَلَعْنَتِي تَبُلُّو بُسَّابِ عَمِنَ الْوَلَتِي جب آپ پھر رحمت کی لعنت کا کرتے ہیں کہ یہ لعنت بھی کیسی لعنت محدود نہیں ایسی لعنت کا دروالہ لعنت کے بارے لحوشت سمجھ گئے کیا ایسی لحوشت و لعنت کا دروالہ کھولنے گے کہ سادھ اُس تک تمہاری خوشحال نہیں ہو پائے گی اس لئے میری نافرمانی سے بچوں توبہ استخفار کرو اللہ حبت یہ ہے میری بھائی سب سے بڑا سبل کیا رزقے سے محرومی کا اسی لئے آئیں قرآن پا سورہ عوراق کی آت نمبر چھانوی جو میں شروع بتلابت کیا کتنی اہم ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ماتے ہیں ولو انہا اہل القرآن آمنوا ولو انہا اہل القرآن آمنوا والتقو لفتحنا علیہم برطات من السماء والأرض یہ ہے ولو انہا اہل القرآن اگر اہل القرآن گاہ والے بستی والے ملک کے باشندے اگر ایمان لائے والتقو اور نافرمانیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کسی سے بچائیں نافرمانی کیونکہ شروع میں نے بتایا رزق سے محبوبی کا سب سے بڑا سب اللہ سب کیا فرماتے ہیں اِنَّا رَجُّ لَا لَا يُحُرَا مُمِن رِزْقِ بِدَمْ بِنْ يُسِیبُ آدمی رزق سے محبوب کر دیا جاتا ہے اپنے گناہوں کی عبدیز یہ سورة تلعراف کی آئیت وَلَوْ أَنَّ أَحَرَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ اگر اہلِ قرآن گام اور شہر ملک کے باشندے اگر ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ کیا اٹھیار کر لیں وَاتَّقَوْ تَقْوَا اختیار کر لیں تَقْوَا کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں جب ایمان والے جب ایمان والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور نافرمانی سے بچنے کے دو طریقے یہ دونوں طریقے جب اپنائیں گے تب ہی آپ نافرمانی سے بچیں گے وہ کیا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے جن چیدوں کا حکم دیا ہے اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کا چھوڑنا نافرمانی ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے جن چیدوں کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ نہ راہ کر دیا ہے اگر آپ ان کو نہیں بجا لائیں گے ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہ راہ کر دیا ہے نمبر دو جن چیدوں سے اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے ان چیدوں کو کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہدا یہ دو قسم کے گناہ ہیں اللہ کی نافرمانی نمبر ایک جن چیدوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو اگر آپ ادا نہیں کریں گے تب اللہ آپ سے ناراض نمبر دو جن چیدوں سے اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے ان کو کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض اب اللہ تعالیٰ کے ناراض دیگی اور قدر سے بچنے کے لئے دو راستے ہیں نمبر ایک جن چیدوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو آپ ادا کریں بجانے ہیں اور جن چیدوں سے اللہ نے منع کیا ان کو آپ چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو ان سے بچائیں اور یہی دو گناہ ہیں جو ابتدا سے چلے آ رہا ہے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام صاحب حضرت آدم اور ابلیس کے معاملے پر غور کریں دونوں نے ایک ایک گناہ کیا ایک گناہ آدم نے کیا اور ایک گناہ ابلیس نے کیا ابلیس نے کون سا گناہ کیا پہلا گناہ جس چیز اللہ نے کرنے کا حکم دیا ابلیس نے اس کو کیا گی اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور ہمارا بے نمادی رائے جو بھی اشا چھوڑا ہوگا کمی سجدے کو چھوڑا کام سے کم 34 سجدے 17 رقعت ہو سجدے جوڑ کر حساب آئیے پانچ وقت کی نماد کتنے سجدی چھوڑا